بسم اللہ الرحمن الرحیم نور الہدا قلان تصنیف لطیف حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علی باب چہارم موتو قبلہ انت موتو کی شرح جان لے کہ جان کنی کے وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام سر سے قدم تک وجود کے ساتوں اندام سے روح حیات کو اس طرح جھنجوڑتے ہیں جس طرح کے مکھن کو اکٹھا کرنے کے لیے لسی کو جھنجوڑا جاتا ہے بلکل اسی طرح آدمی کی روح کو عزرائیل علیہ السلام اس کے سر میں استخوان العبیز کے مقام میں جمع کرتے ہیں استخوان العبیز زمین و آسمان سے بھی زیادہ وسیع مقام ہے اس مقام پر فرشتہ انسانی روح کو کھڑا کر کے اس سے تین سو ستر سوال کرتا ہے اس کے بعد غسال مردے کو غسل دیتا ہے اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے قبر تک پہنچتے پہنچتے میت سے تین سو ستر سوال پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد اسے لہد قبر میں اتارا جاتا ہے وہاں منکر نکیر اس سے سوال جواب کرتے ہیں جب وہ منکر نکیر کے سوال جواب سے فارغ ہو جاتا ہے تو رومان نامی ایک فرشتہ قبر میں اس کی میت کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی انگلی کو کلم موک کو دوات لواب دہن کو سیاہی اور کفن کو کاغذ بنا کر اس کے نیک و بد عمال اس پر لکھتا ہے پھر اس عمال نامے کو تعویز بنا کر اس کے گلے میں باندھ دیتا ہے پھر وہ فرشتہ بھی غائب ہو جاتا ہے اگر روح صالح ہو تو مقامِ علین میں چلی جاتی ہے اور اگر تالے و بدبخت ہو تو مقامِ سجین میں چلی جاتی ہے تین دن کے بعد روح قبر میں واپس آتی ہے اور اپنے جسم کو دیکھتی ہے کہ اسے کیڑے کھا رہے ہیں اور وہ گندہ بدبودار ہو رہا ہے اپنے جسم کی یہ حالت دیکھ کر روح رونے لگتی ہے اور غمگین و اداس ہو کر نہایت افسوس سے کہتی ہے کہ اے دولت و نعمت میں پلے ہوئے جسم میں تجھے اس گندگی و ہلاکت میں مبدلہ دیکھ رہی ہوں بارہ سال تک روح قبر میں اپنے جسم کے پاس آتی جاتی رہتی ہے جیسے کوئی کسی کی بیمار پرسی کے لیے آتا جاتا ہے لیکن تین آدمیوں کا جسم اللہ تعالیٰ کی امان میں سلامت رہتا ہے جیسا کہ وہ درانے حیات ہوتا تھا اول علماء عامل کا جسم دوم فقراء کامل کا جسم سوم شہید مکمل اکمل کا جسم کہ یہ سب حضرات شہید اکبر ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد زندہ لوگوں سے ہم کلام ہوتے رہتے ہیں مرشد کامل حضرات اسم اللہ ذات کے ذریعے عالم مماد کے مندرجہ بالا جملہ مراتب زندگی ہی میں خواب یا مراکمے کے اندر یا علانیاں دلیل کی اگاہی سے یا توجہ سے کھول دیتا ہے اور دنیا ہی میں تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے واضح مشاہدہ مماد کرا دیتا ہے جس سے طالب دیدار کا دل دنیا و اہل دنیا سے سرد ہو جاتا ہے ابیات اگر تو قبر کے احوال کو دیکھ لے تو زیر و زبر کی سب کیفیت تجھ پر منکشف ہو جائے پھر تجھے انتہائی غم میں بھی عبرت حاصل ہوگی تیرا دل تسلیم و رضا اختیار کر لے گا اور جملہ مقامات کی حقیقت تجھ پر واضح ہو جائے گی سروری قادری طریقے میں ابتدائے ذکر ہی میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ اس طریقے کا طالب جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کا دل جنبش کرتا رہتا ہے اور بلند آواز سے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کا ورد کرتا رہتا ہے ایسے ذکر کو نہ تو فرشتے کی خبر ہوتی ہے اور نہ ہی قبر والحد کی بلکہ وہ زیر زمین قبر کی خلوت میں بھی فنا فی اللہ کے مقام میں اللہ کی امان میں رہتا ہے اور قیامت کے دن فرتی سے قبر سے باہر آئے گا اور حساب و عذاب کے بغیر بھشت میں داخل ہو جائے گا اور بارگاہ حق میں حاضر ہو کر ددار حق طالع میں ایسا غرق ہوگا کہ اسے ہور اور قصور بہشت کی بھی خبر نہ ہوگی ایسے سروری قادری طالب کے نزدیک زندگی اور موت ایک جیسی ہوتی ہے جان لے کہ جو شخص اللہ تعالی کی طلب اور اس کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے تو دنیا و اہل دنیا اس کی طلب و محبت میں گریفتار ہو کر اس کی طات و غلامی اختیار کر لیتے ہیں بیعت اگر کوئی مجھ پر ظلم و ستم بھی ڈھائے تو میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نہیں دیکھوں گا سن جو شخص روشن ضمیر ہو کر معرفت فقر و ہدایت کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالی کی نگاہ رحمت میں منظور ہو کر مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دائم حضور رہتا ہے وہ آدم علیہ السلام کا خاص اشرف المبشر فرزند بن جاتا ہے فرمانِ حق تعالی ہے اور ہم نے اولادِ آدم کو عزت و شرف سے نوازا اور وہ امتِ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برگزیدہ فرد بن جاتا ہے حضور علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل جیسے ہیں حضور علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ولایت افضل ہے نبوت سے صاحبِ معرفت علماء عامل ولی اللہ عارف بللہ حضرات تصورِ اسمِ اللہ ذات کے باعث اس قدر صاحبِ تصرف ہوتے ہیں کہ اسمِ اللہ ذات کی قوت سے غرق فنا فی اللہ ہو کر ہر وقت ددار پرور دگار سے مشرف رہتے ہیں ان کا نفس مر کر فنا ہو جاتا ہے اور ان کی روح بقا حاصل کر لکائے الہی کی لذت سے بہرہ ور ہو جاتی ہے ان مراتب غیب کو عیب کی نگاہ سے مت دیکھ کہ یہ کبیرہ گناہ ہے ہدایت قیامت تک ایک دوسرے کے قائم مقام ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ یہ خود کو فنا کر مارفت لکا حاصل کر چکے ہیں جو شخص اس حقیقت کو نہ مانے وہ بے حیاء مردہ دل و احمق ہے فقراء کے جسم قبر کی مثل ہوتے ہیں ان کے دل لہد کی مثل ہوتے ہیں باہر ہوتا ہے فرمان حق تعالی ہے تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا پس وہ بارگاہ الہی سے اس میں اللہ ذات کا ایسا سبق پڑتے ہیں کہ انہیں زندگی و موت کی خبر تک نہیں رہتی جو شخص ایک مرتبہ معرفت لکھائے الہی سے مشرف اولیاء اللہ ہرگز نہیں مرتے اولیاء کے لئے تو قبر لکھائے حق کا خلوت خانہ ہوتی ہے مرنے کے بعد وہ پاک نوری صورت اختیار کر کے توہید الہی میں غرق ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ اللہ تعالی کی حضوری میں رہتے ہیں لوگ انہیں زیر خاک قبر کا مردہ سمجھتے ہیں بلکہ وہ ددار الہی میں غرق رہتے ہیں ان کے وجود میں تمہ وحرس وحوص جیسے قسائل بد مر جاتے ہیں میں نے بارگاہ الہی سے ایسا فیض و فضل پایا ہے کہ میں ہمیشہ مصطفیٰ علیہ صلی اللہ و السلام کی مجلس میں حاضر رہتا ہوں میں نے زندگی ہی میں ہر مقام کو دیکھ لیا ہے اور میں موت سے متعلق نجات پا چکا ہوں عارفوں کا یہ ابتدائی مرتبہ ہے کہ وہ پہلے ہی دن لکائے الہی سے مشرف ہو جاتے ہیں لکائے الہی کے یہ مراتب میں نے اسم اللہ ذات سے پائے ہیں اس لئے میں نے اسم اللہ ذات کو اپنا پیشوہ بنا رکھا ہے جو شخص اپنے جسم کو اسم اللہ ذات میں گھن کر دیتا ہے وہ بہت جلد معرفت و ددار الہی کو پا لیتا ہے ددار الہی کیوں کر رواہ ہو سکتا ہے لیکن میں ددار کرتا ہوں کہ مجھے مصطفیٰ علیہ سلام ددار کراتے ہیں گرز ددار ربانی کا بار اٹھانا کسی روحانی عارف ہی کا کام ہے اور ہزاروں میں سے کوئی ایک ہی ہوتا ہے جو اپنے دل سے ما سوائے اللہ کا نقش بٹاتا ہے مسنوی طالب ددار کو چونکے ددار الہی ہی سے گرز ہوتی ہے اور وہ خدا کے علاوہ کسی اور چیز کو دیکھتا ہی نہیں اس لیے میں ہر وقت مطالعہ دل میں گرک رہتے ہوئے جدھر بھی دیکھتا ہوں حق ہی حق کو پاتا ہوں ہاں صاحب علم کے لیے ضروری اور فرض این ہے کہ عالم باعمل مرشد سے تلقین اور علم حضوری حاصل کرے کیونکہ ایسا مرشد صاحب وصال ہوتا ہے اور کنین کے حالات و واقعات سے واقف ہوتا ہے اولیاء اللہ فقیر کو کیل و کال اور تجلی شیر و تصنیف سے کیا کام کہ ایسے فقیروں اور درویشوں کی ہر بات اور ان کی ہر تصنیف قرب اللہ پروردگار سے جواب باسواب پر مبنی ہوتی ہے ہاں یہ امر یقینی ہے کہ اگر اس فقیر کی تقریر و تحریر تجھے خام و بے مزہ ہی معلوم ہو تو پھر بھی یہ سرا سر شہد اور مکھن ہے ہو سکتا ہے کہ شورا کا کلام تجھے علم و دانش و شعور سے پر اور پختہ معلوم ہو لیکن وہ قرب الہی کی حضوری سے خالی و بید ہوتا ہے مجلس سے حضوری میں چاہے کوئی مست ہو یا ہوش یار اگر مشرف بددار ہے تو صاحب اختیار ہے میری یہ بات دل کے کان کھول کر سن لے کہ خود پسندی شدید کفر ہے اگر میری بات نہیں سنے گا تو قیامت کے دن شرمندہ ہوگا اور اٹھارہ ہزار عالم میں روسیہ و خجل ہوگا علم کس لیے ہے اور عالم کس لیے ہے علم ہدایت کے لیے ہے اور عالم روایت کے لیے ہے ہدایت کسے کہتے ہیں اور روایت کسے کہتے ہیں بے ریا روایت وسیلہ معرفت خدا ہے اور ہدایت شرق و کفر شیطانی اور ہوائے نفسانی سے پاک کر کے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی حضوری میں پہنچ جاتی ہے پس ہر چیز کے دو گواہ ہیں اور ہر گواہ کی راہ ملت و مذہب سے ہے لہذا فقیر کے گواہ کون سے ہیں ایک معرفت الہی اور دوسرا قرب حضوری و ددار الہ ہو ابیاد میں خدا کے حکم سے بے مرشدوں کا مرشد ہوں اور مصطفی علیہ صلی اللہ و اسلام کی اجازت سے بے پیروں کا پیر ہوں میں کامل قادری فقیر ہوں اور باہو میرا خطاب ہے باہو ہو میں فنا ہے اس لیے ذات الہی کو بلا ہجاب دیکھتا ہوں پیر وہ ہے جو اپنے طالبوں کو پانچ دن کے اندر پانچ خزانے بخش دے میں مصطفی علیہ صلی اللہ و اسلام کی صحبت میں رہتا ہوں اس لیے عالم فاضل میرے زیر فرمان ہیں قادری فقیروں کو فضیلت کے یہ مراتب حاضل ہیں اور یہ منصب مجھے حضور حق سے ملا ہے میرے طالبوں کا وجود اسرار نور سے بھرا رہتا ہے مجھے کوئی طالب بھی ددار الہی کے لائق نہیں ملا سب طالب خام ہیں جو سراسر اہل حوص اور دشمن جان ہیں اے جان من سن مرشد اور طالب دونوں کے لیے یہ ایک ہی بات کافی ہے کہ تیرے بائیں پہلو میں نفس اور دائیں پہلو میں شیطان کا ڈیرہ ہے یہ دونوں تیرے دشمن ہیں اور تیری ان سے جنگ ہے بھرا جس شخص کے دونوں پہلو ان دشمن کے تیروں سے زخمی اور ان کے کانٹوں سے مبتلائے درد ہوں اسے خواب و خوش وقتی سے کیا کام ہر لمحہ خبردار ہو موت کا کوئی اعتبار نہیں وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے فقیر کو چاہیے کہ تصور اسم اللہ ذات میں مشغول رہے حتیٰ کہ جب اسم اللہ ذات سے تجلی انوار کا شولہ بلند ہو تو وہ انوار الہی کے استغراق اور ددار الہی میں ایسا مہو ہو جائے کہ نہ اسے بہار بہشت یاد رہے اور نہ نار جہنم بلکہ ان دونوں کو چھوڑ کر ددار پروردگار کی طرف متوجہ رہے حضور علیہ سلام کا فرمان ہے امان کا درجہ خوف و امید کے درمیان ہے ددار الہی سے مشرف ہونا اور واصل بللہ ہونا کون سے علم اور کون سی چیز سے ممکن ہے وہ محس سیرے فی اللہ اور مشاہدہ نور حضور و قرب کا علم ہے جو دانش اکل و تمیز سے بالاتر ہے معرفت الہیہ کا یہ علم وہ شخص پڑھ سکتا ہے جو اس کا سبق اسم اللہ ہو سے پڑھتا ہے اور وہ ہمارا جان سے پیارا بھائی ہے بیت دیکھ لے نقش اپنے نکاش کی پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے جب نقش و نکاش باہم ایک ہو جاتے ہیں تو مرتبہ حق الیقین حاصل ہو جاتا ہے یقین کہاں سے حاصل ہوتا ہے تصور اسم اللہ ذات سے اگر تو ہستی وحدانیت کا راز جاننا چاہتا ہے تو تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تیرے وجود میں اللہ تعالی اس طرح پشیتا ہے جس طرح کہ پستے کے اندر مغز مرشد اگر کامل ہو تو ایک دم میں طالب اللہ کو بارگاہ الہی میں پہنچا کر اس طرح مشرف ددار کرتا ہے کہ زندگی ہو یا موت کسی حال میں بھی وہ خدا تعالی سے جدا نہیں ہوتا لیکن عوست درجے کا مرشد طالب اللہ کو ایک ہفتے کے اندر حضوری حق تعالی میں پہنچاتا ہے فقر ہدایت معرفت اور قرب الہی کی یہ باطنی راہ قصہ خوانی اور افسانہ ترازی نہیں ہے بلکہ حضوری حق کا یہ لازوال فیض و فضل روز عزل سے جاری ہے ابیات جو ایک بار اللہ تعالی کو دیکھ لیتا ہے وہ کبھی اپنی خودی کی بات نہیں کرتا کیونکہ اس مقام پر جسم و عسم اور جان وطن باقی نہیں رہتے وہ جسم اور ہے جو قرب خدا میں پہنچتا ہے اور وہ آنکھ اور ہے جو ددار خدا کرتی ہے جسم چار ہیں آنکھیں چار ہیں اور نور بھی چار ہیں جو شخص ان چاروں سے گزر جاتا ہے وہ با خدا ہو جاتا ہے جب وہ ذکر فکر و مقامات کو چھوڑ دیتا ہے تو چشم ایان سے ہر دم مہوے ددار رہتا ہے اگر آفتاب کی تپش اس کے چہرے کو بھی جلساتی رہے تو مادرزاد اندھے کو آفتاب کے وجود کا یقین نہیں آتا میں نے سیرے فی اللہ کر کے خود اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے اس کی تحقیق بھی کی ہے اور تصدیق بھی اس بارے میں میں ہر سوال کا مفصل جواب قرآن و حدیث سے دے سکتا ہوں اگر کوئی مجھ سے ددار الہی طلب کرے تو میں اسے اللہ تعالیٰ کی توحید میں گھر کر کے با خدا کر دوں گا اگر اولیاء اللہ کو ددار الہی کے یہ مراتب حاصل نہ ہوتے تو کوئی بھی ددار الہی فقر کے کمال تک پہنچ جائے باہو جب ہو ذات الہی میں فنا ہو گیا تو باہو نہ رہا باہو ہو سے ظاہر ہوا اس لئے ذکر یا ہو میں غرق رہتا ہے قرآن و حدیث کی روح سے رویت ددار پروردگار تین طریق سے درست و روا ہے رویت و ددار خدا خواب میں روا ہے وہ خواب جو اللہ تعالیٰ کے بلا حجاب قرب کے لئے خلوت خانے کی مثل ہوتا ہے ایسے خواب کو نوری خواب کہا جاتا ہے کہ اس میں ددار حضور کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے ددار الہی مراقب میں روا ہے وہ مراقبہ جو موت کی مثل ہو سر کی آنکھوں سے ددار الہی کرنا روا ہے ایسے کہ جسم اس جہان میں ہو اور جان لا ہوت لا مکان میں ددار الہی کے ان عظیم مراتب کا فیض و فضل مرشد کامل سے حاصل ہوتا ہے ابیات جم میں نے نحن اقرب و الہ من حبل الورید کی تحقیق کر کے دیکھا تو اللہ تعالی مجھے شہرق سے قریب تر نظر آیا میں ہر وقت بارگاہ خداوندی میں حاضر و ناظر رہتا ہوں کہ مجھے حضور علیہ صلی اللہ و اسلام کی حضوری حاصل ہے اس میں اللہ ذات تیری رہبری کے لئے ہر دم تیرے ساتھ ہے اس لئے لکائے حق کے علاوہ کسی اور چیز کی جستجو مت کر جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ دوسروں کو بھی دکھا سکتا ہوں اگر کوئی مست ہے تو اس کو مست تر کر سکتا ہوں خام کی مستی نفس و ہوا کی بدولت ہوتی ہے لیکن حقیقی لیکن نابینا آدمی میری اس کیفیت کو کہا سمجھ سکتا ہے جس نور کے ایک ذرے سے یہ ساری کائنات ظہور پذیر ہوئی ہے مجھے اسی نور و ظہور کی حضوری حاصل ہے اگر میں ان احوال کی شرعہ بیان کر دوں تو کل و جز کی ہر شیع غرط پنافی اللہ ہو کر رہ جائے طلب دنیا بد پرستی ہے اور اس کی خاطر غم زدہ ہونا کفر ہے یہ طالبان مولا عارف ہی ہیں جو معرفت الہیہ کو ابتدا سے انتہا تک جانتے ہیں میں توفیق الہی سے جھوٹے اہل تقلید اور سچے اہل تحید مرشدوں اور طالبوں کی حق حقیقت کو تحقیق کے ترازو میں تول کر اس طرح پرک لیتا ہوں جس طرح کے صراف ایک ہی نظر سے سونے چاندی کو پرک لیتا ہے بیعت میں اپنی توجہ سے مرشدوں کو صاحب نظر کر دیتا ہوں اور طالبوں کو وعدت حق میں پہنچا دیتا ہوں جان لے کراہ باطن میں چودہ تجلیات پائی جاتی ہیں جن کے ساتھ چودہ الہام چودہ ذکر مذکور چودہ قرب نور چودہ حکمت ضرور اور چودہ باطن معمور ہوتے ہیں ان سب کی حال حقیقت مرشد کامل طالب اللہ کو یا تو زبانی طور پر بتا دیتا ہے یا ہر منزل و ہر مقام پر ان کا مشاہدہ باطنی آنکھ سے کرا دیتا ہے تاکہ طالب کو یقین و اعتبار حاصل ہو جائے راہ باطن میں یوں تو آفات ہی آفات ہیں مگر تصور اس میں اللہ ذات سلامتی کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے مرشد کو چاہیے کہ وہ تصور و حضوری کی راہ سے واقف ہو کیونکہ اس راہ کی تجلیات میں سے بعض تجلیات تو نوری ہوتی ہیں اور بعض ناری بعض تجلیات سے وجود میں شرک و کفر و زنار پیدا ہوتے ہیں اور بعض سے وجود میں نمار دیدار الہی پیدا ہوتے ہیں الغرض وہ کون سی راہ ہے اور وہ کون سا علم ہے جس سے طالب اللہ آفات شیطانی بلیات نفسانی اور حادثات دنیا پریشانی سے بچ کر قرب ربانی میں پہنچ جاتا ہے اور فنافی اللہ ہو کر میشہ گھر کے نور اور مشرف وصال رہتا ہے اس کے ساتوں اندام مغفور ہو جاتے ہیں اور وہ واقف احوال ہو جاتا ہے اسے وسال لا زوال حاصل رہتا ہے وہ کیلو کال کو چھوڑ دیتا ہے اور دیدار جمال کے مشاہدے کی لذت حاصل کرتا رہتا ہے وہ علم وہ راہ مشک وجودیہ ہے جس اس میں اللہ ذات طالب اللہ کے ساتوں اندام کو سر سے قدم تک اس طرح اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے جس طرح کہ گھاس کی بیل درخت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور اس میں اللہ ذات طالب اللہ کے وجود کو سر سے قدم تک اس طرح اپنے قبضے و تصرف میں لے آتا ہے کہ اس کے ہر اندام پر اللہ 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 کا نقش تحریر ہو جاتا ہے اور اس کے وجود کے ہر بال کی زبان پر اللہ 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 کا ورد جاری ہو جاتا ہے اس کا دل سرے ہو سرے ہو سرے ہو کے نعرے لگانے شروع کر دیتا ہے اس کی روح ہو الحق ہو الحق ہو الحق کا شور مچانے لگتی ہے اور اس کا نفس ربنا ظلمنا انفوسنا پڑھنے لگتا ہے نقش وجودیہ کرنے والا مشوق الہی ہوتا ہے بعض لوگ تو مشق وجودیہ کرنے سے اس مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں نہ تو خواب کی حاجت رہتی ہے اور نہ ہی مراقبے کی کیونکہ انہیں قرب الہی کی حضوری اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی حضوری حاصل ہو جاتی ہے اور وہ جب چاہتے ہیں حضور حق سے الہام کے ذریعے جواب باسواب پا لیتے ہیں کیونکہ ان کا ظاہر و باطن ایک ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو لوہ محفوظ کا مطالعہ کرنا آ جاتا ہے بعض کو قرب رب جلیل کی بنا پر دلیل دل کے ذریعے آگاہی ہوتی رہتی ہے بعض کو ایسی قوت مشاہدہ حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ حاضرات اسم اللہ ذات سے ہر دو جہاں کا تماشا پشت ناخن پر دیکھتے رہتے ہیں بعض کو وہم محدانیت و علم واردات حاصل ہو جاتا ہے جس سے ان پر جملہ مقصود و مطالب کھول جاتے ہیں اور وہ انہیں دیکھتے رہتے ہیں بعض کی نظر اور نگاہ ایان طور پر لا ہوت لا مقا کا نظارہ کرتی رہتی ہے اور بعض کو ہر مرتبے کے موقع پیغام دے کر خطرات شتانی سے بچا لیتے ہیں جس سے وہ متوقع ہو جاتے ہیں اگر راہ باطن میں اس طرح کے مراتب با مراتب منصب بامنصب قرب باقرب حضوری با حضوری جمعیت با جمعیت این با این اور بکشش و فیض کے اثار اور تجلیات دیدار پروردگار کے انوار نہ ہوتے تو راہ باطن کے تمام راہی گمراہ ہو جاتے ابیاد راہ باطن کی رہنمائی کے لیے مرشد تلاش کر کہ محض گفتگو سے خود بخود کبھی کوئی واصل خدا نہیں ہوا میرے مرشد ورہنماء مصطفیٰ علیہ صلی اللہ واسلام ہیں اور تعلیم علم کی تعلیم مجھے بارگاہ الہی سے حاصل ہوئی ہے وما علینا اللہ البلاغ المبین